بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نرفان حاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب رائے صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام حاشمی صاحب سب سے پہلے تو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہیں کون ان کا کریئر کس قسم کا تھا اور پھر انہوں نے کس قسم کے دعوے کیے تھے جن دعووں کی بنیاد پر حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہیں چیف الیکشن کمیشنر کے طور پر نامزد کیا جائے ان کا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پر بھیرا سے ہے اور یہ سرگودہ میں میڈیکل آفیسر بھی رہے یعنی ان کی جو پہلی جوب تھی پراپر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بازابتہ جوب وہ ان کی جوب تھی ایک ڈاکٹر کے طور پر اس کے بعد انہوں نے سی ایچ ایس کیا سی ایس ایس کے بعد ان کی اسلامباد میں اپائنمنٹ ہوئی اور اسلامباد میں جب یہ اسسٹنٹ کمیشنر تائنات ہوئے اس وقت اسلامباد کے ڈی سی تھے سعید مہدی اب سعید مہدی جو ہیں ان کی سابزادی سے اس وقت ان کی شادی ہو گئی بعد میں سعید مہدی کے متعلق ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ سابق وزرعظم نوازشریف کے پرنسپل سیکریٹری بھی بنے اور بہت کلوز ان کے ایک ساتھی سمجھے جاتے تھے اس طرح سے سکندر سلطان راجہ کی سابق وزرعظم میاں نوازشریف کے ایک قریبی ساتھی سے رشتداری ہو گئی اور چیف الیکشن کمیشنر بننے سے پہلے ان کی جو آخری اسائنمنٹ تھی وہ سیکریٹری ریلوے کے طور پر تھی اور انہوں نے دعوے بھی کچھ اس قسم کے کیے تھے مختلف حلقوں میں کہ یہ شفاف الیکشن اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے الیکشن کروانے کے زبردست ہمائیتی ہیں اور ظاہر ہے کہ جس وقت یہ دعوے اس قسم کے کر رہے تھے تو اس کی اطلاعات حکومت کے پاس بھی پہنچ رہی تھی اور یہ وہ دعوے تھے جن کی بنیاد پر پھر تحریک انصاف نے جو ایک کمیٹی بنائی تھی آپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے اس میں پھر پرائم نسٹر عمران خان کی اپروول سے سکندر سلطان راجہ کا نام چیف الیکشن کمیشنر کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور آپوزیشن نے اس کے اوپر بلکل بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور فوراً اس نام پر حامی بھر لی حکومت کا انٹینٹ تو یہ تھا کہ چونکہ یہ اس طرح کے دعوے بھی کرتے ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ شفاف بھی ہونا چاہیے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ہونا چاہیے لیکن بعد میں جو کچھ ہوا اس کے متعلق اب ایک تازہ ترین اور آلہ سطح کا حکومتی جلاس ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے کنڈک کے معاملے پر اور اس میں کچھ قلیدی نویت کے فیصلے بھی کیے گئے ہیں اور انہی فیصلوں کے بعد آزم سواتی نے جو دھمادار پریس کانفرنس کی ہے یہ برائے راس پرائیم نسٹر عمران خان کے ڈائریکٹیوز پر کی ہے ایک تو آشمی صاحب یہ جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں چیف الیکشن کمیشنر کے فیصلوں اور چیف الیکشن کمیشنر کے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کا ایک پورا جائزہ لیا گیا ایک اس کو ریویو کیا گیا تو حکومتی حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر پورا ایک ڈیزائن نظر آتا ہے یعنی ایک منصوبہ بندی نظر آتی ہے ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں اکٹھے پانچ چھے ایسے معاملات ہیں جہاں چیف الیکشن کمیشنر نے اور الیکشن کمیشن کے دیگر ارکان نے بھی لیکن خاص طور پر چیف الیکشن کمیشنر نے ایسے اقدامات کیے جو سب کے سب حکومت مخالف اقدامات تھے اور ایسا لگا کہ وہ ایک اپوزیشن کی پارٹی بن چکے ہیں اسی اجلاس میں جب ان کا پورا کنڈکٹ ریویو کیا گیا تو اس میں یہ بات بھی کی گئی کہ جب پہلی مرتبہ حکومت گئی تھی سپریم کورٹ میں کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے اور اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی بھی یہ ڈیمانڈ رہی تھی ماضی میں مسلم لیگ نون بھی یہ ڈیمانڈ کرتی رہی ہے کہ ووٹوں کی بڑے پیمانے پر خرید و فروخت ہوتی ہے ٹکٹس بکتے ہیں ایک ایک ٹکٹ جو ہے وہ بیس بیس تیس تیس کروڑ روپے اس کی قیمت ہوتی ہے کئی جگہیں ایسی ہیں کئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک ووٹ بھی دس دس بارہ بارہ کروڑ روپے کا بکتا ہے اور آسیف علی زرداری نے کیپی سے جس طرح سے اپنے سینیٹرز کامیاب کروائے تھے وہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے کیپی اسیمبلی سے تحریک انصاف کے جو کارکن تھے تحریک انصاف کے جو ارکان سبائی اسیمبلی تھے ان کو کس طرح سے خریدا گیا تھا اب حکومت کو پوری یہ توقع تھی اور پورا یقین تھا اس اجلاس میں یہ بات کی گئی کہ جب حکومت سینٹ میں اوپن بیلٹ کے لیے ایک ریفرنس لے کر سپریم کورٹ جائے گی تو الیکشن کمیشن جو شفاف الیکشن کا ایک حمایتی تھا جو دعوے کرتا تھا یعنی چیف الیکشن کمیشنر بھی کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے بھی الیکشن چاہتے ہیں اور شفاف الیکشن بھی چاہتے ہیں تو وہ حکومت کی حمایت کرے گا لیکن سپریم کورٹ میں جو پہلا وار کیا چیف الیکشن کمیشنر نے حکومت کے اوپر اور حکومت کے لیے وہ بڑا سرپرائز تھا کہ ایک میرٹ کے اوپر جو حکومت نے فیصلہ کیا تھا جس کو پورے پاکستان کی عوام کا کہنا تھا کہ بلکل یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو تاکہ یہ ہمارے جو نمائندے ہیں یہ کوئی بکاؤ مال کے طور پر پارلیمنٹ کے اندر نہ آئیں بلکہ ایک بازابتہ طریقے سے الیکٹ ہو کر آئیں لیکن وہاں پر الیکشن کمیشن نے جو موقف اپنایا اس سے حکومت کو بڑا دھچکہ لگا کیونکہ الیکشن کمیشن نے وہاں پر یہ موقف اپنا لیا کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے تو اگر ہم نے سینٹ کے الیکشن کروائے تو یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی اور اس وقت تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم جس طرح کے ٹیکنالوجی میئر سجیسٹ کیے جا رہے ہیں اس طرح کے کوئی میئر لے سکیں اب ایک دھچکہ ہو گیا اس وقت تک حکومت خاموش رہی اور حکومت نے یہ دیکھنا چاہا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا دوبارہ سے اس طرح کی بولیاں لگتی ہیں لیکن اس کے بعد سب نے دیکھا کہ کس طرح سے یوسف رضا گیلانی نے ووٹ خریدے کس طرح سے عاصف علی زرداری کے دو حرکار اسلامباد میں آ کر بیٹھ کے تھے کس طرح سے انہوں نے نوٹوں کی بوریاں کھولی اور خود پیپس پارٹی کے لوگ نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ تحریک انصاف کے لوگ خریدے کچھ ان کے اتحاریوں کے جو ارکان تھے وہ خریدے اب اس پوری صورتحال میں جب سینٹ الیکشن کے حوالے سے دھاندلی منظر عام پر آ گئی تو اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے بجائے اس کے کہ وہ امبیرس ہوتا اور یہ کہتا کہ جی ہم جو مستقبل میں کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں گے کوئی ایسا لاعمل اختیار کریں گے کہ جس سے شفاف الیکشن یقینی بنایا جائے اس نے الٹا پرائی منسٹر عمران خان پر چڑھائی کر دی صرف اس وجہ سے کہ پرائی منسٹر عمران خان نے یہ بات کہہ دی کہ سینٹ کے الیکشن میں جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے یہ دھاندلی روکنے میں ناکام رات اس کے اوپر چوبیس گھنٹے کے اندر ایک لمبا چوڑا الیکشن کمیشن نے سٹیٹمنٹ جاری کر دیا برہ راست پرائی منسٹر عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے اور ایسا لگا کہ جیسے الیکشن کمیشن کے سوارڈین ایٹ ہیں پرائی منسٹر تو ایک تو وہ پورا جو معاملہ تھا وہ اس اجلاس میں زیرے بحث آیا پھر دوسرا جو یہ کہا گیا کہ یہ پورا ایک ڈیزائن نظر آتا ہے اس میں پھر یہ بھی ڈسکس ہوا کہ ڈسکا کے الیکشن میں بیس جو پولنگ سٹیشن سے اس کے اوپر ری کاؤنٹ مانگا تھا مسلم لیگ نون کی جو امیدوار تھی انہوں نے بیس حلقوں میں ری کاؤنٹ مانگا تھا اور بیس حلقوں کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ وہاں مبینہ طور پر جو پریزائنگ آفیسرز ہیں وہ غائب ہوئے تھے لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے اس کے اوپر فیصلہ دے دیا کہ پورے حلقے کے اندر دوبارہ الیکشن ہوگا اب اس پر بھی حکومت کو بڑا دھچکا لگا اس وقت تک بھی حکومت نے پرداشت کیا لیکن اس کے بعد یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں والا معاملہ آیا اس کے متعلق اب اسی حکومتی جلاس میں بتایا گیا کہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حق میں جو ایک مواد ہو سکتا تھا وہ جان بوجھ کر الیکشن کمیشن نے یا تو ضائع کیا یا اس کو چھپایا اور اس کو مندر عام پر نہیں لے کے آئے اور پورا ایک پلان نظر آ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر آپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر ہر صورت یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے الیکشن کا جو پلان ہے حکومت کا اس پلان کو فیل کرنا چاہتے ہیں اس پلان کو ناکام بنانا چاہتے ہیں اچھا الیکٹرانک ووٹنگ مشینیاں تو رہگنگ ایک طرف اسی اجلاس میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا جائے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو کیا اعتراض ہے لیکن چونکہ آپوزیشن جماعتیں نہیں چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ملے ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اوورسیز پاکستانیز میں جو اکثریت ہے وہ تحریک انصاف کی حمایتی ہے اس معاملے پر بھی بلکل وہی الیکشن کمیشن نے سٹانس لیا ہے جو اوپوزیشن نے سٹانس لیا ہے جس قسم کے اوپوزیشن کے بیان آتے ہیں اسی قسم کے چیف الیکشن کمیشنر کے بھی بیان آتے ہیں اب اس پورے پسمندر میں جب انتخابی صلاحات کا ایک پورا پیکج حکومت نے تیار کیا جو بظاہر بڑا شفاف نظر آتا ہے لیکن الیکشن کمیشن اس وقت ہیڈ آن ہوا ہوا ہے مختلف خبریں لیگ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف اور اس طرح کی بھی خبریں لیگ کی جا رہی ہیں کہ ڈسکا الیکشن کے حوالے سے بہت سے کوئی راز ان کے پاس موجود ہیں جن کو وہ لیگ کر دیں گے یعنی بلکل ایک سیاسی پارٹی کی طرح اس وقت وہ حکومت کے مخالف اقدامات کر رہے ہیں تو یہ جو اجلاس ہوا اعلا سطح کا حکومتی اجلاس اس میں پھر دو تین فیصلے کیے گئے ایک تو یہ جو آزم سواتی نے پریس کانفرنس کی ہے جو تازہ ترین پریس کانفرنس اور اس سے پہلے فواد چودری نے بھی پریس کانفرنس کی تو اس میں دو فیصلے یہ تھے کہ ایک تو حکومت اس معاملے پر ڈٹ جائے گی کہ ہم نے ہر صورت میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ہی الیکشن کروانا ہے آزم سواتی نے اس کا اظہار بھی کیا اور یہ الفاظ بھی بولے کہ روک سکو تو روک لو اور انہوں نے ساتھ ہی یہ الفاظ بھی کہے کہ یہ تو میاں نواز شریف کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر انہوں نے کبھی مریم نواز کو نوٹس جاری نہیں کیے کتنی مرتبہ مریم نواز الیکشن کمیشن کے کردار پر تنقید کر چکی ہیں مولانا فضل الرحمن تنقید کر چکے ہیں الیکشن کمیشن کے کردار پر ان کو تو نوٹس جاری نہیں کیے لیکن مجھے یعنی آدم سواتی کہہ رہتے کہ مجھے انہوں نے ایک پریس کانفرنس پر نوٹس جاری کر دیا فواد چودری کو بھی نوٹس جاری کر دیا ساتھ ہی انہوں نے الفاظ استعمال کیا چیف الیکشن کمیشنر کے لیے کہ آپ بڑے میاں کے ہاتھ کی گھڑی اور چھوٹے میاں کی چھڑی ہیں یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے اور اس طرح کا تاثر بھی دیا کہ ان کے پاس اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ آپ کے اپوزیشن سے خاص طور پر مسلم لیگ نون سے رابطے ہیں اب اسی پوری صورتحال میں فواد چودری نے بھی جو چیف الیکشن کمیشنر سے استیفہ مانگا تھا اس میں انہوں نے ایک بڑی معنی خیز بات بھی کی تھی ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر چیف الیکشن کمیشنر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر الیکشن کمیشن کا یہ جو ایک آئینی عدہ ہے ان کے پاس اس آئینی عدے کو چھوڑیں اور باقاعدہ کوئی پارٹی جائن کریں اور پھر وہ سیاست کریں دوسری معنی خیز بات انہوں نے یہ کی تھی کہ اس وقت الیکشن کمیشن کے جو دیگر دو ارکان ہیں یعنی دو ارکان تو ایسے ہیں جن کی تقرری ابھی پینڈنگ ہے پرائم نیسٹر عمران خان نے شہباز شریف کو خط لکھا تھا اور کچھ نام تجویز کیے تھے لیکن شہباز شریف نے وہ سارے نام جو ہیں وہ رد کیے اور اس کے بعد جو اپنے نام تجویز کیے ان میں عرفان قادر سمیت جتنے نام تھے ان کے متعلق پہلے ہی یہ تاثر ہے کہ وہ ایک حکومت مخالف جو ہے سوچ رکھتے ہیں حکومت مخالف نظریہ رکھتے ہیں لیکن اس وقت جو چیف الیکشن کمیشنر کے سوا دو مزید ارکان موجود ہیں ان کو پھر فواد چودری نے یہ کہا ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ آگے بڑھیں اور الیکشن کمیشن کی ساکھ کو بچائیں کیونکہ الیکشن کمیشن تو مکمل طور پر ایک سیاسی ادارہ بن چکا ہے حالانکہ اس کی جو آئینی ایک سٹرکچر ہے اس کے مطابق تو اس کو ایک آئینی ادارہ ہونا چاہیے تو آپ اس کو سیاست سے بچائیں اچھا اب ایک تو فواد چودری نے دوبارہ استیفہ مانگا اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دو تین مرتبہ اور چیف الیکشن کمیشنر سے یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابی اصلاحات کا پیکج روکنا چاہتے ہیں تو پھر ان سے استیفہ مانگا جائے گا لیکن اسی اجلاس میں یہ مشورہ بھی ہوا کہ اگر چیف الیکشن کمیشنر انتخابی اصلاحات کا راستہ روکتے ہیں اور از خود حکومت کے بار بار کہنے پر استیفہ نہیں دیتے تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس کے لیے ایک جو ابتدائی قانونی مسابدہ ہے اس کے نکات پر بھی بات ہوئی فروغ نسیم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس حوالے سے آپشن سلاش کریں کیونکہ حکومت کو چیف الیکشن کمیشنر کے کنڈکٹ میں ایک باقاعدہ ڈیزائن نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں حکومت کا جو انیشیٹف تھا شفاف انتخابات کے حوالے سے اس کو یہ روکنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی حکومت کے اس اجلاس میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ جس قسم کا ان کا کنڈکٹ ہے اور جس قسم کی یہ خبریں لیک کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کے طور پر یعنی یہ تو سیاسی جماعتیں کرتی ہیں کہ خبریں لیک کرتی ہیں کوئی آئینی ادارے تو خبریں لیک نہیں کرتے لیکن جس طرح سے یہ خبریں لیک کر رہے ہیں اور دھمکی آمیز قسم کی خبریں لیک کر رہے ہیں اس سے تو یہ بھی لگتا ہے کہ کل یہ جو پارٹی فنڈنگ کیس کا ایک پینڈنگ ہے فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس تحریک انصاف کا بھی پیپس پارٹی کا بھی مسلم لیگ نون کا بھی تو یہ کوئی اکترپہ فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف بھی دے سکتے ہیں اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب ان کے ساتھ ہیڈ اون ہونا ہے ہم نے ان کے ساتھ بہت ہمبلی بہت پولائٹلی بات کر لی ان کو ہم نے کنمنس کرنے کی کوشش کی ان سے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر جو آپ کے تحفظات ہیں وہ ہم سے ڈسکس کریں لیکن یہ بار بار میڈیا کے اندر خبریں لیک کرتے ہیں اور اس طرح کا تاثر بناتے ہیں کہ حکومت نے کوئی دھاندلی کا بہت بڑا منصوبہ بنایا ہے اب جو آپوزیشن جو باتیں ہیں وہ تو اس طرح کی باتیں کر سکتی ہیں کیونکہ آپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے اندر جو سیاست رہی ہے اس میں زیادہ تر یہی سیاست ہوتی ہے آپوزیشن کی کہ وہ الزامات کی سیاست کرتی ہے لیکن الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے کہ وہ ان الزامات کی سیاست کا حصہ بنے اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ جو آزم سواتی نے بات کی روک سکت روک لو اور اب یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسے کو تیسا اور اب انہوں نے الیکشن کمیشن کو خاص طور پر چیف الیکشن کمیشنر کو ٹف ٹائم دینا ہے اور یہ معاملہ جو ہے بالاخر اگر جو باقی ذرائع ہیں ان سے حل نہ ہوا تو پھر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کانسل کی جانب جائے گا یا کسی اور قانونی آپشن کے ذریعے چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی رائے سب یہ جو دوسری خبر ہے طالبان ملہ بردر ہرڈ انہیں کلیش ایک ریپورٹ ہے اسے دنیا کے مختلف اخبارات بھی ریپورٹ کر رہے ہیں کافی عرصے سے اس کی خیر وہاں سے ویڈیو پر آم بھی جاری کیا گیا ملہ عبدالغنی برادر کی طرف سے اور کہا گیا کہ ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے اور لیکن یہ خلیر احمان حکانی کے درمیان اور جو یہ لڑائی ہوئی اور وہاں پر گولیاں بھی چلی مکے بھی چلے اس کی حقیقت کیا ہے اور دوسری یہ بات بتائیے گا کہ اگر اندر اختلافات موجود ہیں اور ان پر کنٹرول نہیں کیا جاتا تو پھر اس کا خطے پر کیا اثر بڑے گا خصوصاً نہ ورنستان کی نئے کورمنٹ بننے جا رہی ہے بلکہ بن چکی ہے اور پھر جو سفارتی جو ان کے چینلز ہیں آج جس ہم نے دیکھا بھی انہوں نے رابطے کیے اور اس پر انہیں جب آپ بھی آیا کیا کہیں گے کب تک یہ سلسلہ رہے گا اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے دیکھیں آنشوی صاحب جو حقانی نیٹورک ہے افغانستان میں اور ملہ عبدالغری برادر یہ اس وقت دو مختلف سیاسی نظریات کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے جو سیاسی نظریات ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کر رہے ہیں اب حقانی نیٹورک جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو جنگ لڑی گئی بیس سال تک امریکہ کا جو انخلاع ہوا ہے یہ اس جنگ کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ امریکہ کے لیے اب ممکن نہیں تھا کہ وہ اس جنگ کو جاری رکھ سکے اور یہ جو پوری قربانیاں دی گئیں طالبان کی جانب سے تو حقانی نیٹورک یہ سمجھتا ہے کہ ان قربانیوں کی وجہ سے اصل میں افغان طالبان کو فتح ملی اور حقانی نیٹورک کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نیٹورک تھا جس نے امریکہ اور جو اتحادی افواج تھیں افغانستان کے اندر ان کے اوپر جو سب سے خطرناک سب سے رسکی سب سے جو پیچیدہ نویت کے حملے تھے وہ حقانی نیٹورک نہیں کیے اسی وجہ سے افغان طالبان کی جو صفے ہیں ان میں ان کو بہت ہی زیادہ احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور ان کی بہت قدر کی جاتی ہے دوسری جانب جو ملہ عبدالغنی برادر ہیں چونکہ یہ ان کا ایک سفارتی چہرہ بھی سامنے آیا جب دوہا میں ایک پورا پیس پروسس شروع ہوا انہی نے جو امریکہ کے ساتھ ایک پیس پروسس کے بعد ایک پیس ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اوپر سگنیچر بھی کیے تھے تو اس لیے دنیا کے سامنے ایک زیادہ جو قابل قبول چہرہ تھا وہ ملہ عبدالغنی برادر کا تھا پھر وہ چونکہ دو تین سال تک مسلسل اس پیس ایگریمنٹ کے لیے جو ایک پورا عمل جاری تھا اس کا حصہ رہے تو ان کی تجویز یہ تھی کہ اس وقت ہمیں افغان حکومت کے اندر اس طرح کی ایک کسیر القومی حکومت بنانی چاہیے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اور ایسا نہ ہو کہ ہم پر پابندیاں لگ جائیں یا دوبارہ سے کوئی عالمی برادری اور جو عالمی طاقتیں ہیں وہ یہ فیصلے کریں کہ ہم پر ڈرون حملے کیے جائیں یا فضائی حملے کیے جائیں اور ہم نے یہ جو بیس سال کی محنت کے بعد یہ دوبارہ سے آزادی حاصل کی ہے یہ ہماری جو آزادی ہے یہ دوبارہ کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے اب یہ دو مختلف نظریات کے لوگ ہیں اب ایک امریکی اخبار ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے ذرائع سے کہ جو افغان صدارتی محل ہے وہاں حکانی گروپ اور ملہ عبدالغنی برادر کے درمیان کوئی جھڑب بھی ہوئی ہے اور اس طوران یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو خلیل الرحمان حکانی ہیں انہوں نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر ملہ عبدالغنی برادر کو پنچ بھی کیا ہے ان کو کوئی مکے بغیرہ بھی مارے ہیں اور اس دوران جو دونوں طرف کے گارز تھے ان کے درمیان شوٹ آؤٹ بھی ہوا ہے وہاں پہ گولیاں بغیرہ بھی چلی ہیں اور اس کی وجہ سے ہی کابل سے پھر ملہ عبدالغنی برادر جو ہیں وہ کندھار چلے گئے اور اب تک ایک دھیلی ڈھالی سی تردید تو کی افغان طالبان نے لیکن اس بات کی وضاحت موجود نہیں ہے کہ آخر ملہ عبدالغنی برادر کابل سے کیوں گئے ہیں کندھار اب یہ جو معاملہ ہے یعنی اندرونی اختلافات کا یہ سب سے اہم معاملہ ہے افغان طالبان کے لیے کیونکہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بیس سال کے دوران افغان طالبان نے بڑی قربانیاں دیں اور جو جنگ انہوں نے لڑی بیس سال تک اس کی کوئی مثال جو ہے وہ ملتی نہیں ہے آپ کو ریسنٹ ہسٹری کے اندر لیکن یہ اگر اپنے اندرونی کلیشز پر اور اندرونی اختلافات پر اور یہ جو ان کے انٹرنل ڈیفرنسز ہیں اس کے اوپر قابو نہیں پائیں گے تو پھر تو افغان طالبان کے صفوں میں انتشار بھی پیدا ہوگا اور پھر یہ کبھی بھی ایک سٹیبل حکومت نہیں بنا سکیں گے اور اس کا فائدہ پھر ظاہر ہے کہ یہ جو ایک مضامتی اتحاد تھا پہلے جس کو لیڈ کر رہے تھے احمد مسعود اور عمراللہ صالح عمراللہ صالح کی تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اب کچھ تازہ تصاویر بھی سامنے آئی ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ یوں اے ای میں موجود ہیں پہلے تو وہ یہ دعوے کر رہے تھے کہ آخری دم تک وہ پنچھیر ویلی میں لڑیں گے لیکن اب وہ وہاں سے فرار ہو چکے ہیں تو ایک ایسی صورتحال میں جب افغان طالبان کو وہاں پر کسی خاص قسم کی مضامت کا سامنا نہیں ہے تو اس وقت ان کو اپنے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ ختم کرنے ہوں گے اگر یہ اندرونی اختلافات ان کے جاری رہے پھر تو ان کو دائش بھی ٹف ٹائم دے گی ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ جلال آباد میں پہلی مضامت ہوئی ہے افغان طالبان کی حکومت کے خلاف اور وہاں پر دھماکے کیے گئے ہیں دائش نے اس کی رسپونسیبیلٹی کلیم بھی کی ہے اور افغان طالبان کا وہاں نقصان بھی ہوا ہے جانی نقصان بھی ہوا ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ یہ آپس کے اختلافات ختم کریں لیکن لگتا ایسا یہ ہے کہ یہ جو دو مختلف نظریات کے لوگ ہیں ان کے دربیان ایک خلیج موجود ہے اور جب تک یہ خلیج ختم نہیں ہوگی اور یہ یکسو ہو کر ایک ایسی حکومت نہیں بنائیں گے جو کسیر القومی حکومت ہو جس کے متعلق پرائیم منسٹر عمران خان نے بھی مشورہ دیا کہ اوزبیک تاجک اور ہزارہ نسل کے جو لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے تو تب تک افغانستان کے اندر ایک پائیدار امن کا جو خواب ہے وہ پھر خواب پورا نہیں ہو سکے گا پاکستان یہ بتائیں کہ انگلیش کرکٹ ٹیم نے بھی اب پاکستان کا جو دورہ کرنا تھا اس کو منسوک کر دیا ہے اب اس کی کیا وجوہات سامنے آئی ہیں کیونکہ یہاں پر تو جو پی سی بی کے چیف ایگزیکٹیو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو تو کوئی آدھی رات کو تین وجہ کے قریب جو نیوزی لینڈ کی ٹیم کے سیکیورٹی کنسلٹن تھے انہوں نے فون کر کے بتایا کہ کوئی سپیسیفک تھریٹ ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو اور سپیسیفک ڈے کے اوپر ہے لیکن جب ان سے ڈیٹیل مانگی گئی کہ یہ کس قسم کی تھریٹ ہے آپ ہم سے شیئر کریں ہم اپنی سیکیورٹی ایجنسی سے شیئر کریں گے اور اس کے بعد آئی ایس آئی اور دیگر سیکیورٹی ایجنسی سے بھی جب پی سی بے نے کانٹیک کیا تو انہوں نے تو بڑے واضح انداز میں بتایا کہ کسی قسم کا کوئی ایسا تھریٹ الرٹ ان کے پاس نہیں تھا کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے اوپر کسی سپیسیفک ڈے کے اوپر کسی سپیسیفک ٹائم پر حملہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے تو اپنا دورہ کینسل کیا اور اب انگلینڈ کی ٹیم بھی پاکستان نہیں آرہی تو لندن میں کیا اطلاعات ہیں کہ آخر اس فیصلے کی کیا وجوہات ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر جو حکام ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ ہمیں سیاسی نویت کے نظر آرہی ہیں پانچ ملکوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں تھرٹ جاری کیا گیا اور اگر ایسی کوئی ایمیل خط اگر موجود تھا تو یہ پہلے تھرٹ کیوں اس کو سرفیس نہیں کیا گیا منظریں آپ پر کیوں نہیں لائیا کیا آج ایسی تھرٹ کے بعد جو نیوزلینڈ کی کرکر ٹیم واپس گئی ہے ایک فطری سی بات تھی کہ انگلینڈ کی کرکر ٹیم میں بھی جانے سے انکار کر دینا ہے چونکہ بہت ہی ایک دوسرے کے قریب ہیں اور ایک بیگ فائف کے اندر یہ ممالک شامل بھی ہیں کہ اتحاد موجود ہے اور اب ہم کھیل کے اندر بھی سیاست کو دیکھ رہے ہیں یہ کام پہلے صرف بھارت میں نظر آتا تھا کہ اگر کوئی میچ ہونا ہے تو وہ اس لئے نہیں ہو پاتا کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس کی ایک اپنی گریزن ہے سگنیفیکنس ہے میچ ایمبارڈنٹ ہوتے ہیں چونکہ سہردوں پر جو لڑائی ہے جب وہ میدان میں ہو رہی ہوتی ہے یا پھر سیاسی جو پلیٹفورم سے لڑائی لڑی جا رہی ہوتی ہے ملکوں میں درمیان وہ ایک نیشنلیزم اس میں آ جاتا ہے اب یہ معاملہ صرف یہاں پہ نہیں اسے بھی پاکستان اور بھارت کا معاملہ نہیں رہا بلکہ اب تو یہ دیکھر ممالک نے بھی ایک طرح سے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے اور سیاست کو کھیل کے اندر تکھیل رہے ہیں یہاں پر میری کچھ جو کرکٹ سے بہت ہی ایسے ہلکے جو انگلیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بڑے ہی ایسے ہلکے ہیں جو انفارمڈ ہلکے ہیں جن کے ایک اپنی کریٹی بلٹی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب سے معاملہ یہ شروع ہوا انجنٹینہ والا اور پاکستان کو جہاز دینے والا معاملہ جو ہوا تو اس وقت سے معاملہ زیر بحث ضرور آیا اور انگلیش کرکٹ بورڈ کا یہ فیصلہ آنا نیوزیلینڈ کے بعد اس کی سگنفیکنس بڑھ جاتی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید تھی بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی بات مجھے بتائی ہے کہ انگلیش کرکٹ ٹیم نے ذہنی طور پر یعنی جو ٹیم مینجمنٹ ہے جو باقی لوگ ہیں انہوں نے اس حد تک جو ہے اس دورے کو سکرپ کر دیا تھا مکمل بھول کر بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید انہوں نے پاکستان پر جانا ہے تو یہ بات اگر یہ سچ ہے تو یہ بڑی دکھی بات ہے کہ سیاست کو گسیڑا جا رہا ہے کھیل کے اندر اور کھیل اگر اسی طرح ختم ہوتے رہے اور پاکستان کو اس لیے جو ہے آپ قربانی کا بکرہ یا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ ہم نے نعرہ لگائے اور اب کیونکہ جو نیا ایک بلوک بن گیا ہے اور ایک نئی خطے کے اندر پاکستان ایک اپنی اہمیت ہے تو اس کا اثر تو ضرور پڑے گا پہلے ہم نے دیکھا کہ آئی بھیل کے اندر پاکستان کی ٹیم نہیں جاتی تھی کھلاڑیوں کو شروع چون ملیا گیا شویب کھیل کے آئے اس کے علاوہ کچھ اور پلیئرز بھی کھیل کر آئے لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مکمل بین لگا دیا گیا کوئی نہیں کھیلے گا اور یہی حال ہمارے طرف بھی ہے تو کرکٹ کے اندر اب سیاست ہے اب یہ سیاست صرف بھارت پاکستان کے درمیان صرف نہیں رہی گی بلکہ اس کا دائرہ کار جو ہے دنیا کے مختلف حصوں سے آوازیں اٹھیں گی دین سیمی کا آپ نے بیان سنا ہوگا باقی دیر کھلاڑی جو ہیں جو پاکستان جاتے ہیں کرس کھیل انہیں کہا ام گوئن ٹو پاکستان ٹومورو تو یہ اس نے کھیل کو بھی ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ہے کھلاڑیوں کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ہے تو اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان جب اپنا پہلا ہے میں جب بھارت کے خلاف کھیلے گا تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی پاکستان کی حکومت کیا سوچتی ہے وہ لوگ کنٹریز جنہوں نے انفیونس کرنے کی کوشش چھی تو ہمیں کیسے رسپانس کرنا چاہیے اور میرا ایک خیال ہے کہ پاکستان کو ہر اس پرٹفارم کے اوپر ان لوگوں کو بے نکاب کرنا چاہیے کہ وہ کھیل کو اس سے الگ رکھیں پاکستان ایک پیسفول کنٹری ہے پاکستان کے اندر اتنی سیکیورٹی جو سٹیٹ لیول کی سیکیورٹی تھی نیوزیلین کی کرکٹیم وہ دی گئی اور اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے جو صاحب کنسلٹنٹ ہیں انگلیش کرکٹیم کی جس کا میں نے پہلے بھی کل ذکر کیا تھا یہ ایک آسٹریلین ہے میلبرن پولیس میں رہے اور ان کی طرف سے یہ فیصلہ تو کوئی ہنانگی کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیے یہ فیصلے کہیں اور ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دعا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ لوٹے اور یہ جو بات اب کہی جاری عارت کا دورہ کرنے جا رہی ہے رہا سب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے نومبر میں وہ میچز ہاں پہ کھیلے گی تو وہاں پہ ان کی لائف جو ہے اس سے کیورہ ہے لیکن پاکستان کے اندر ان کی لائف سے کیورہ نہیں ہے تو یہ اس پر مجھے حیرانگی بھی ہے میرے سمیت پاکستان جہاں جہاں پہ بھی ہمارے لوگ رہتے ہیں پاکستانی رہتے ہیں بلکہ دنیا کے مختی ممالک کو جو کرکٹ سے اسوسیٹیٹے ہیں انہیں بھی حیرانگی ہے کہ یہ کس قسم کا تھریٹ ہے جس کا نہ کچھ ذکر نہ اگدم سے خواب آئی اور یہ ہٹ کر چلے گئے تو یہ اپنے رویے پر انہیں اب غور کرنا ہوگا رویز راہے صاحب چیمن پی سی بی انہوں نے بھی خیر اس حوالے سے ایکسپیکٹڈ تھا وہ کیا کریں گے کیا کہہ سکتے ہیں کہ جناب اب کیا ہوا ایکسپیکٹڈ تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی چیلنجنگ پوزیشن ان کی بھی بن گئی ہے کرکٹ بورٹ کے اندر تو راہے صاحب یہ خیر ہماری آج کی خبریں ہیں اور ایک بہت ہی سیڈ ڈے فور ڈے کرکٹ آف پاکستان اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہے لیکن ابھی بھی وقت ہے ہمیں اپنے جو ڈپلومیسی ہے سے انکریز کرنا ہوگا بڑھانا ہوگا نئے ایونیوز کو دریافت کرنا ہے جہاں پہ یہ نہ ہو کہ ہم اہوانستان کو ٹھیک کرتے کرتے اپنے گھر کو خراب کر بیٹھیں اور دنیا سے بلکل تناہ ہو جائے تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا اور ڈپلومیٹک چینلز پر کے ذریعے معاملات کو حل کرنا ہوگا ایفرش یہ ہمارا آج کے شو تھا اپنے بھی کمنٹشاں میں بھیجیں اس حوالے سے کہ پاکستان کو ٹھیک ہے طالبان اہوانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے ایک سائٹ لے لی ہے کتنا آپ کی نستیقی ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق کو مزید ری وزٹ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے اگر نقصان ہمیں اس طرح ہوگا تو ہمیں پھر سوچنا پڑے گا کہ ہم بحیثت قوم اور حکومت پاکستان کیا چاہتی ہے کمنٹشیز پر بھیجیں اپنی رائے کا اظہار کریں مجھے اور رائے سب کو اجازت دیجئے اللہ لیے بات اللہ حافظ اللہ حافظ